بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورر سب کو عید مبارک ہو فس ڈے عید کا سب کو مبارک ہو تو جی مجھے ویڈیو ڈالنے میں ہو گئی لیٹ کیونکہ کافی کام تھے اس لیے میں ویڈیو نہیں ڈال پائی تو آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اپنا فس ڈے ابھی اور ایک دن پہلے کی بھی ساری ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی تو جو ان سے یہ تھی ریج فاطمہ کی فروک تو جو ان سے میں نے سرپرائز رکھا تھا میں نے آپ لوگوں سے اس کی ویڈیو نہیں شیئر کی تھی کیونکہ ان کی فرس ڈے کے یہ ساری تیاری تھی بچوں کی تو میں نے آپ سے شیئرننگ کی تھی سرپرائز تھا تو محمد زہان کی میں نے سلوائی تھی سلوار کمیز تو اس کے بابا جیسی تھی سیم سیم دونوں کے ایک جیسی تھی کلر ان کو شوق تھا اس دفعہ کہ یہ میرے جیسے ہی کلر کے کپڑے پہنے تو پھر دونوں کی ایک جیسی ہی شلوار کمیز تھی تو بس میں نے یہ ساری چیزیں رات کو ہی ریڈی کر کے ان کی رکھ لیتی تقریباً دو بھج گئے تھے مجھے سارے کاموں سے فارگ ہوتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا ایک بندہ کیلہ ہو تو پھر اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو بس بچوں کو بھی پھر میں نے صبح بچاروں کو اٹھایا جلدی تقریباً پونے چھے بجے میں نے ان کو اٹھایا کیونکہ انہیں لانا تھا ان کو تو رات بھی ان کو بھی سوتے تقریباً ایک ہی بھجیا تھا یہ بھی ایک بجے ڈیر بجے کے قریب سوئے تھے تو اس وجہ سے پھر میں اپنی ویڈیو کا کام ہی نہیں کر پائی کیونکہ شوٹ کرتی رہی ہی ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ جو میں نے بنائی تھی آپ سے شیئر کرتی ہوں آگے ویڈیو میں تو اس وجہ سے پھر مجھے لیٹ ہو گئی تھی میں کڑ ہی نہیں پائی ویڈیو کو شیئر تو بس یہ بچوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ویسے مشکل ہو جاتی ہے تو دونوں بچے ریڈی تھے اور نماز پڑھنے چلے گئے تھے تو یہ جی تھی وہی ویڈیو جو میں آپ سے شیئر نہیں کر پائی جو میں نے یعنی کہ رمضان میں لاسٹ رمضان تھا تیس رمضان میں میں نے نہیں کہ چاند رات والے دن سمجھ لے ایک دن اس سے پہلے جو تیاری کی تھی ساری تو اس کے لیے میں نے بناڑا تھی تو اس کے لیے میں نے یہ لیتھی جیلیاں دو کلر کی ریڈ اور گرین تو اس کے لیے میں نے ایک ایک کپ پانی کا لے کے اس کے اندر جیلیوں کو اچھے سے پکا لیا تھا تو بس میں نے ان کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے فائل پر پرسلے لگایا تھا تاکہ رام سے باہر نکل آئیں اس کے بعد میں نے کسٹڈ کی تیاری کی کسٹڈ ایک لیٹر دودھ تھا اس کے اندر میں نے چار ٹیبل سپون کسٹڈ پورڈر ڈالا تھا یعنی کہ ایک سٹرابری کسٹڈ تھا اور دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کی تھی بس اس کو میں نے پکا کر تھنڈا کرنے کے لیے اس کو بھی میں نے رکھ دیا تھا ایک سائٹ پر تاکہ وہ بھی تھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر میں نے تیاری کی کریم میں میں نے فروٹ ایڈ کیا تھا ایک کپ کریم تھا اور ایک کپ ہی میں نے پائنیپل لے لیا تھا چنگس جو ہوتے ہیں پائنیپل کے بزار سے ملتی ہیں وہ میں نے ڈبا کوکٹیل کا منگوایا تھا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر کے وہ بھی رکھ دیا تھا اور پھر میں کیک کی تیاری کی کیک جو میں نے گھر میں خود بنایا تھا جو میں نے آپ سے ویڈیو شیڈ کیویا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ پھر بول لیا اس کے اندر ہم ایک لئے لگائیں گے کسٹر کی اور سوری کیک کی کیک کے اوپر میں نے ڈالا تھا پائنیپل کا جوس سائیڈوں سے میں نے کیک کو کٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا بھرہ تھا اور ساتھ میں اس کے علاوہ مجھے لاسٹ پیچ آئیے تھا اس لئے میں نے سارے کنارے کٹ کر دیئے تھے اور میں نے درمیان کا حصہ سارا بس اس کے اندر رکھا تھا اس کے بعد پھر ہم کوٹیں گے میں نے پائنیپل کا جوس اس لئے اس کے اوپر ڈالا تھا تاکہ اس کے ساتھ ایک اچھا سا فلیور آج یعنی کہ کیک اور سپنچی ہو جائے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے جو کریم میں مکس فروٹ کیا تھا وہ ساری لیئر لگائی تھی اس کے بعد ہم کسٹر کی لیئر لگائیں گے کسٹر کی لیئر کسٹر کو میں اتنا بڑھ رہا ہے نہ زیادہ پتلا اور نہ زیادہ تھک اور رام سے اس کی ایک لیئر بن جائے پھر میں نے جیلی جو ان سے ہے جیلی گرین والی جیلی اس کے اوپر ایک لیئر لگائی تھی تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے رام سے جیلی باہر نکلا یہ فول پیپر کی مدد سے ویسے ذرا مشکل ہو جاتی نکلنے میں اور پھر میں نے سیکنڈ جو لیئر تھی پھر بنائی تھی اس کے اوپر بھی میں نے سپنچ کیک ہی رکھا تھا اس کو میں نے جو پائن ایپل کا بکی جوس تھا اس کے ساتھ اچھے سے پہلے ہی میں نے رکھ دیا تھا اس کو پائن ایپل کا جوس لگا کے تاکہ وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر کسٹر کی لیئر لگائی تھی اور ساتھ میں میں نے جیلی سیکنڈ جو جیلی تھی ریڈ والی وہ ایڈ کر لی تھی آپ چاہیں تو آپ اپنی مرجی کے حساب سے مہنگو جیلی بھی لے سکتے ہیں پھر اس کے اوپر میں نے کریم اور فروٹ جو مکس کیا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیئے تھے تو بس یہ جی میرا ٹریفل بھی ریڈی ہو گیا تھا اور بہت ہی مزے کا بنا تھا اس کے بعد میں نے تیاری کی اپنے یعنی کے جن سے گولا کباب کی اس کے لیے میں نے تین ہڑی مرچے لے لی تھی دو سے تین جوے میں نے لسن کے لے کے بریک بریک کٹ کر لیے تھے ہاف انچ کا ٹکرا ادھرکت اس کو بھی بریک کٹ کر لیا تھا چار سے پانچ پتے پدینے کے تھے اور جن سے دو چھوٹے سائز کے میں نے پیاز لیے تھے ان کو بلکل فائن سا چوب کریں گے یہ پدینہ ڈالنے سے اچھا سا فلیور آتا ہے بہت مزے کے یہ ٹیسٹ لگتا ہے اس کا بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کریں تو ہم نے اس کے جو جن سے یہ ساری چیزوں کا اتنا اچھے سے چوب کرنا ہے کہ یہ ہمارے کباب کے اندر پھٹے نہیں اگر ہمارا یہ اچھے چوب نہیں ہوں گے پیاز وغیرہ یہ سارا مسالہ چوب اچھا نہیں ہوگا تو یہ جن سے نا پھٹ جائیں گے ابھی یہ ابھی تھوڑا سا موٹا ہے اس کے بعد ہم جب اس کے اندر مسالے اور کیمے کو ایٹ کریں گے تو پھر یہ اور اچھے سے چوب ہو جائے گا ہم کیمے کے ساتھ کبھی بھی مسالے کو چوب نہیں کرتے کیونکہ یہ بالکل اچھے سے چوب نہیں ہوتا چیزیں موٹی رہ جاتی ہیں تو اس کے لئے جو میں نے سپائس یوز کیے تھے وہ تھے ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر پسی وی لال میٹس لی تھی اور ون ٹی سپون ہم اس کے اندر کٹی وی لال میٹس اٹ کریں گے سپائس میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں آپ ہمیں ٹیسٹ کے حساب سے اٹ کریں جو کیمہ میں نے لیا تھا وہ کیمہ تھا اس قریب اندر قریب اندر آدھا کلو کے قریب کیمہ تھا بلکل پڑی ایک پیسہ ہوا تھا جو میں نے بزار سے ہی کروایا تھا وہ بھی ساتھ ہم اس کے اندر اٹ کریں گے اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر لی کٹا ہوا جنس ہے سکھا دنیا اور ون ٹی سپون ہم اندر اس کے اندر ڈالیں گے کٹا ہوا جنس ہے گرم سالہ پاورڈر اور ون ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے سفیل زیرہ کٹا ہوا اٹ کریں گے وہ بس ہم اس مسالے کو اچھے سے چوب کریں گے اور زیادہ یعنی کہ اور اچھے سے چوب کرنے کیونکہ بلکل ایک اچھی سی سموزیز کا بن جائے مکسر تو وان فورتھ ٹی سپون میں نے اس کے اندر کچری پاورڈر ایٹ کی ہے مٹن کا ہوئی یا بیف کا ہوئی اس کو یہ یعنی کہ کانے میں سوفٹ کرنے میں بہت جلدی کر دیتے ہیں بہت اچھے اور بڑے سوفٹ بنتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اور فائن سا یعنی کہ اس کا ایک ریڈی ہو گیا یہ تو اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ایک چھوٹے چھوٹے سے گولا کباب اس کے بنائیں گے بس اس کی بھی میں نے ریڈی کر کے اس کو بھی رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے تیاری کی تھی اپنی جن سے چکن تندوری ملائی کیا نہیں چکن تندوری بوٹی کی اس کے لیے میں نے لیا تھا دو ٹیبل سپون جن سے دہیں دہیں کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے تو دو ٹیبل سپون دہیں تھا وان ٹی سپون میں نے اس کے اندر لسن اور درک کا پیسٹر ایٹ کیا تھا اور دو ٹیبل سپون یعنی کہ ایک پورا لیمن جوس ایٹ کیا تھا اور دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ایٹ کیے تھے اور اس کے اندر جو مسالہ ڈالا تھا وہ تھا وان ٹی سپون اس کے اندر میں نے چاٹ مسالہ ایٹ کیا تھا اور وان ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اپنا پیساوہ لال مرچ وان ٹی سپون میں نے نمک اس کے اندر ایٹ کیا تھا آپ مسالے اپنے مرضی کے حساب سے ہی ایٹ کریں اور وان ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا تھا سکھا دھنیا پیساوہ وان ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا تھا گرم سوری سفیہ زیرہ پاورڈر وہ بھی میں نے پیسہ وی اس کے اندر ایٹ کیا تھا اور وان ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے جن سے سکھا گرم سالہ پاورڈر اور وان فور ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا تھا جو ہوتا ہے فوڈ کلر ہوتا ہے اورنج وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک اچھا سا کلر دینے کے لئے یہ بہت ہی یہ بھی بنزے کا بنتا ہے تو یہ تقریباً ایک کلو کے قریب یہ بھی تھا یعنی کہ ایک کلو کی حساب سے میں نے یہ سارا مسالہ بنایا تھا آپ اپنے چیز کی کونٹیٹی کے حساب سے مسالہ ایٹ کریں پس اس کی بھی میں نے میرینیشن کر کے رکھ دی تھی پھر اس کے بعد میں نے تیاری کی تھی اپنی ملائیتی کا کی کیونکہ یہ میں نے ایک پلیٹر تیار کرنا تھا یہ ساری تیاری میں نے اسی کے لئے کی تھی تو اس کے اندر ہاف کپ میں نے پودینے کا ایٹ کیا تھا فریش دھو کے اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر دھنیے کے ایٹ کیا تھا اور دو جوے میں نے لسن کے ایٹ کیے تھے ہاف انچ کا ٹکرہ میں نے ادھرک کا ایٹ کیا تھا اور تین سے چار مرچے ہری مرچے میں نے ایٹ کی تھی اور تقریباً چار ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر لیمن جوس ایٹ کیا تھا تو بس ہم اس کا اچھا سیک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے اس کے اندر بھی بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر میں نے جو لیمن جوس ٹالا تھا اس کے ہندری پیسٹ کو میں نے تیار کیا تھا تو اس کے مندر ون میں نے ڈالی تھی دو ٹیبل سپون دہیں کے ایٹ کیے تھے دہیں کے اندر بھی پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک اچھا سا فلیور آنا ہے اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر کریم کا ایٹ کر دیا تھا فریش کریم تھی جو میں نے اولپلٹس کی لیئی تھی آپ کوئی بھی کریم لے سکتے ہیں یعنی کہ بس فریش ہو اور ٹھیک ہو اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کیا تھا اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر پیسیوی وائٹ میٹس ایٹ کی تھی ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر کالی میٹس پیسیوی ایٹ کی تھی ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر سفید زیرا پاورڈر ایٹ کیا تھا بس ہم ان ساری چیزوں کو بھی مکس کر کے رکھ دیں گے یہ بھی اس کی بھی میری میننیشن تیار ہو گئی ہے تو یہ جی پھر آ جاتا ہے عید کا دن جیسے دن میں نے ساری چیزیں بنائی تھی تو وہ بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی گولا کا باب بھی ریڈی ہو گئے تھا ہمارے ہلکی آنچ پر بس میں نے ان کو پکایا تھا جیسے مجھے اس کا کلر چاہیے تھا تو وہ بس ویسے ریڈی ہو گئے تھے پھر اس کے بعد میں نے لی چکنٹکا جو ہم نے تندوری چکنٹکا تیار کیا تھا اس کو وہ کریں گے اس کے لیے میں نے یہ لی لی تھی جن کے وودن کی سٹکس تو اس کے اوپر میں نے ان بوٹیوں کو لگایا تھا یہ تھی بون مالی آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھی لگے مجھے یہ اچھی لگتی ہیں اس لیے میں نے بون کے ساتھ یا ان کی ہڈی کے ساتھ ہی لی تھی تو پھر بس میں نے ایک ایک ٹرماٹر اور ایک ایک پیاز اور ایک ایک شیملائی میٹ سے لگاتی گئی تھی اور ان کو بھی میں نے ہلکی آنچ پر بلکل پکایا تھا اور یہ تنے اچھے اور تنے مزے کے کوک ہو گئے تھے اور یہ دیکھے جیسے مجھے ان کا کلر ہمیں چاہیے تھا ویسے آگیا ہے پھر میں نے اس کو دھوا دے دیا تھا کولے کا سموک دیا تھا اور یہ بڑا اچھے ایک فلیور آیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اپنے ملائی تکے کو ریڈی کیا تو آپ کو پتہ ہے میری نیشن تو ساری چیزوں کی ایک دن پہلے ہی کی ہوئی تھی اور بڑا اچھے ان کا ٹیسٹ بھی آگیا تھا یہ اوورنیٹ پڑے ہوئے تھے ان کا اچھا مچالہ ان کے اندر اچھ گیا ہوا تھا بس ہلکا سا میں نے اویل ڈالیا ان کو بھی میں نے ہلکا ہلکا کوک کر لیا تھا اور بہن لیس تو آپ کو پتہ ہے ویسے جلدی ریڈی ہو جاتا ہے اور پھر میں نے اس کو یعنی کہ میرے پاس یہ ایک سٹینڈ تھا یہ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا میں نے کوک کر لیا تھا ہلکا ہلکا سموک دیا تھا بس یہ بھی میرے ریڈی ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا دو ایک پیاز لے لیا تھا بڑے سائز کا فل بڑے سائز کا پیاز لے کے اس کو میں نے سلائس اس میں بڑیگ بڑی کٹ کر کے شملا میرچ اور تھی یہ ٹرماٹر ساری چیزوں کا ہلکا سا ہمیں دو سٹینڈ کے لیے کوک کیا تھا تو بس یہ تھی بڑیگ سی پتلی سی روٹی جس کے اوپر میں نے سارا اپنا پلیٹر ریڈی کیا تھا یہ تھی جی ہمارے مزے دار سا پیٹر ریڈی ہو گیا ہے آپ کو بھی اچھا لگے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں اور بنائیں اور بہت مزا آیا تھا یہ جی ہمارا سارا اید کا فرس ڈے تھا پھر میں نے ساری اپنی ایسے ڈیکریشن کی ہر چیز روٹیاں شوٹیاں یہ میٹھا یہ میں نے جو ریڈی کیا تھا کافی مجھے ٹائم لگ گیا تھا پلیس آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اچھے سے کمنٹس کیا کریں آپ لوگوں کے ساتھ کی سپورٹ کی اور دعاوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو یہ جی ہمارا آج کی ویڈیو جزاک اللہ اگر آپ کو پسند ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ